ہیلو دوستو تو آج کی یہ ویڈیو بڑی ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ہم لوگ اس خاص ویڈیو میں چچک کرنے والے ہیں کونڈر ڈکو کے پچاسے کے بارے میں جو کہ انہوں نے کر لگایا تھا وہ بھی پیشن ڈیس کے خلاف اور آج کی ہم لوگ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں چچک کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہی کا تو چلیے بینہ کسی تیری کے شروع کر دیتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کونڈر ڈکو کے پچاسے کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کونڈر ڈکو کا پچاسے بنا تھا وہ ایک چوک کے حساب پورا ہوا تھا اور کونڈر ڈکو کا یہ پچاسے کو 34 یندوں میں پورا ہوا تھا اور کونڈر ڈکو کے اس پچاسے میں کل چار چوک کے شامل تھے وہی کونڈر ڈکو کے اس پچاسے میں کل دو لمبے لمبے چھکے بھی شامل تھے وہی بات کریں اسٹرائی جیٹ کی تو ان کا اسٹرائی گیٹ تا 152.94 کا جو کی دیکھا جائے تو یہ اسٹرائی گیٹ ایک بہت زیادہ اچھی اسٹرائی گیٹ مانی چاہتی ہے T20 میچ میں ہو اور ایسی ہی اسٹرائی گیٹ سے میچ سیکھنے میں کافی زیادہ مزہ آتا بھی ہے تو چلیجے تو بات کر لی ہم نے کونٹر ٹکو کے پچاسے کے بارے میں جو کی بہت زیادہ ہی کمال کر رہا ہے تو اب ہم وہ بات کر لیتے ہیں کونٹر ٹکو کے پورے پورے ٹوٹل اسکور کے پارے میں تو میں آپ کو بتا تو کی جو کونٹر ٹکو کا اسکور تھا وہ تھا کچھ 72 رن اور جو کونٹر ٹکو نے جی 72 رن بنائی تھی وہ بنائی تھی کچھ 51 گندہ میں اور کونٹر ٹکو کے اپنے اس پارے میں کچھ سات پاؤنڈری شامل تھی چیز تو نہ کونٹر ٹکو نے کچھ پات چک کے مارے وہی کونٹر ٹکو نے اپنی اس پچاسے میں کل تو نمبے نمبے چھکے بھی چڑے تھے وہی بات کرے اسٹر ٹکو کی تو ان کے اسٹر ٹکو کی تھی 141.18 کی جیسے کہ آپ سب ہی نے اچھے دیکھو کر رہا ہوگا کہ کونٹر ٹکو نے پچاسہ بناتے ہو تو ان کے اسٹر ٹکو پچاسے اپا تھی وہی اگر کونٹر ٹکو اس سے آکے کہے تو ان کے اسٹر ٹکو کی تھی آتے آتے 141 تا پہنچ گئی جو کہ دوستو بلکل بھی صحیح بات نہیں ہے کیونکہ پچاسے کے بعد تو اہتے شک کرنا چاہے تو کونٹر ٹکو کو لیکن یہاں پر اس کا اٹھا ہوا ہے اور دوستو وہی بات کرے کہ کونٹر ٹکو کا آٹ کیسے ہوئے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کونٹر ٹکو ٹاین پر وہ کی بول پر آٹ ہو گئے تھے وہی بات کرے کہ کونٹر ٹکو کا کیچ کس نے پگڑا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ کونٹر ٹکا کیچ پگڑا تھا اور اپنے لینڈی سیمونس نے تو یہ تو بات کرنی ہم نے کونٹرڈی کوک کے بورے کے پورے ٹوڑل اسکور کے بارے میں اور اس میں سے آپ نے تھوڑا ساتھ تو تھم نل میں ہی دیکھ کے بتا دیا ہوگا وہی بات کرنی کہ کونٹرڈی کوک کے جو چھکے تھے وہ آخی کا کتے لمبے گھڑے یعنی میٹرز کے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس پکٹ کی وہ پیٹس میں نے کوٹ تو چھکے مارے تھے جس میں سے کی پہلے چھکا تو گئے تھا اٹی ون مٹے گا اور دوسرے سکس کا مجھے بتانی مجھے چاہتا کرتا ہے کہ جو دوسرے سکس گئے تھا وہ گئے ہوگا لپس ستہ اسی مٹے کے آس پاس گئی تو دوستو یہ تو بات کرتے ہیں ہم نے کونٹرڈی کوک کے سکس ڈیسٹنس کے بارے میں تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کونٹرڈی کوک کا جے پچاس سک کام یا پہا ہے تھا یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویشن ڈیسٹ اپنی بیو کوک سے ہار گئی تھی اور اسی کارنگ کونٹرڈی کوک کا جے پچاس سک کام آ گیا میں آپ کو پیشی تو ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور میں اس ویڈیو میں بھی بتائی رہا ہوں کہ ویشن ڈیسٹ ایک رن سے ہی ہاری تھی اور وہی تو دوستو بات تو یہ کی ساتھ افریکہ کی بارنگ اچھے رہی تھی جہاں بیٹنگ تھوڑی سے پکا رہا ہوں اور زیف اور زیف کونٹرڈی کوک کی ایسے تھے جس کی بیٹنگ اچھے رہی تھی ساتھ افریکہ میں باکہ سب کی بیٹنگ بیکار گئی تھی وہی ویشن ڈیسٹ میں بھی سب کی بیٹنگ بیکار گئی اور بولنگ اچھے رہی ساتھ افریکہ کی چیز کارنگ ساتھ افریکہ نے یہ میت چیئی تھی لیا اور کونٹرڈی کوک کا جہاں پچاس سب کام آ گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ڈیسٹ میں آپ کو بہت چیز نہیں دکھا رہا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب ہم لوگ ملے کے ٹرٹ اگلی ویڈیو میں موسیقی